اسلام علیکم ناظرین اچھی ماشری دال بنی ہوئی ہے لیکن میں کھائی نہیں سکتی ہوں تھوڑا سا ایک نوالہ لیا ہے لیکن میرا دل کرتا تھا پوری ایک روٹی کھاؤں اور اس کے اپڑا دیسی گھی یا مکھن ڈال کے کھاؤں تو مجھے بڑا دل بھی میرا دکھا دیکھیں اللہ پاک نے جو ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہے اللہ پاک نے اتنا کچھ دیا ہے تو ہپیشہ ہی میں دعا کرتا ہے اللہ کی ذات جو اتنی نعمتیں ہمیں دی ہے جو رزق دیا ہے ہمیں کھانا بھی نصیب کریں ہوتا ہی تھا بچپن تو اس آر کا ہوتا ہے کھایا پیا کھیل کود میں گزر گیا ٹھیک ہے تو لیکن اس ایج میں ہوتا ہے دل بھی کرتا ہے جیسے سے ایج بڑھ رہی ہوتی ہے بھوک بھی بڑھتی جاتی ہے سب چیزیں ہوتی ہیں تو بس آپ لوگ بھی ہپیشہ دعا کریں اگر آپ نے یہاں گھر لے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دعا کریں تو آج ہم کیا بنا رہے ہیں کیا ہم کھائیں گے ایک بڑا مزیدار سا سجی رائس بن دے ہی بہت مزید آنسے سجی رائس بن دے اور ایک بن دے ہے بار بی کیوب پیزہ بھی بن دے تو یہ دو ریسے پیزن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سجی رائس ایک بن رہے ہیں اس کے ساتھ ہم بار بی کیوب پیزہ بن دے اور یہاں پر ہے ہمارے پاس چکن تکہ بوٹی دیکھیں معان سلوان نے تو اتنی زندگیہ سان کر دیا چکن تکہ بوٹی ہو نگٹس ہو واؤ نگٹس ہو پراتھے ہو سی کباب ہو تکہ بوٹی اتنی ساری چیزیں انہوں نے لے کے آگے نا مارکن میں ابھی تو بس اب یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو لیڈیز بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں جاپ پہ اڑتی ہیں ان لوگ کے پاس فرصت نہیں ہوتی کہ وہ گھر میں جا کر کچن میں جا کر کچھ بنائے تو ان کے لیے بڑی آسانی ہے بس ریڈی ٹوک آپ لے اس کو آپ نے آرام سے کیا کہتے ہیں بیک کر لیجے گا فرائی کر لی دولہ میکرو ویب کر لیجے گا اور آپ اس کو کھا سکتے ہیں ready to go ready to eat تو اب آپ کو 1080léματα کتہ کی باتاغا تر وکڑو پہلے رکھنا ہے بیک کرنے کے لیے تو اس لیے میں پہلے اس کی Aphضرے آپ کو بتاتی ہوں کیا کہتے ہیں ہمیں چاہیے جو اس کی ڈو بنانی ہے ڈو کے لیے آپ نے دو کپ میدہ ایک چائے کا چھمچ آپ نے لینا ہے نمک ایک چائے کا چھمچ آپ نے لینا ہے چہای چھوچھ چائے کا چھمچ لینا ہے میکنگ سوڈا لینا ہے وہ چوتھائی چائے کا چپ مکھر لینا ہے دو کھانے کے چپ اور حض بے ضرورت ہم دودھ لیں گے جو ہم نے اس کو گوننا ہے ٹھیک ہے فلنگ کے لیے ہمارے پاس ہے چکن تکہ بھوٹی ہے وہ لیں گے آپ ایک پیکٹ لے لیں آدھا آپ کی مرضی ہے باربی کی ساوس لیں گے آدھا کپ ٹومیٹو کچپ آدھا کپ چیڑر چیز ایک کپ پیکٹ لیں گے اس کے ساتھ لیسن بارک چاپ کے ہوا ایک کھانے کا چمچ کے لیے صرف مشروب اور اس کے ساتھ ہم پیاں جالیں گے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچن میں نظر آ جاتی ہے شملا مرج تو کہتے ہیں کوئی بات ہی تھوڑی سی شملا مرج بھی ڈال دیتے ہیں تو شاید میں بھی تھوڑا سا یہ کروں کہ شملا مرج بھی ڈال دیتے ہیں اس لیے میرے باسکن میں شملا مرج بھی پڑی ہے تو اب ہم کیا کریں گے ٹائم بالکل زائے نہیں کریں گے یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کا دو بنا کے رکھنی پڑتی ہے فوراں رائس نہیں ہوتی تو بڑی زبردستی دو میرے پاس بڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں گے بنا کر اس کو شیپ دے کے رکھا ہے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ اس پر تھوڑا سا ٹائم لے لگتا ہے رائس ہونے میں تو یہ دیکھ لی چاہے گا بنانے کے بعد اس کو شیپ دے کے یہ ہم میں رکھتے ہیں تھوڑا سا میں یہ کیا روں گے کہ اس کے اوپر ہلکا سب آئل لگا دیں گے تو آئل سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہے نا ڈرائی بھی نہیں ہوگی اور جب آپ یہ بیک کریں گے تو جلدی سے اس کے اوپر جو ہیٹ ہے وہ افیکٹ کریں گے ٹھیک ہے جب آپ کا کبھی پیزہ جو ہے وہ جلدی سے بیکڑا ہو تو آپ ہلکا ساوئل لگا دیں اچھا جی یہاں پر ہم کریں گے ٹکا بوٹی کو فرائی ٹھیک ہے ٹکا بوٹی کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھ لیجے ٹکا بوٹی کو فرائی کرتے ہیں فرائی کر کے ہم اس کو نکال کر چھوٹے چھوٹے ٹکنے کر لیتے ہیں ٹکا بوٹی کے ساتھ مزے دار سی املی کی چٹنی جو بہت مزے کیا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹکا بوٹی کے ساتھ یا ویسے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس پین میں کروں گی چلیں مسیسی میں کر لیتے ہیں تھوڑی ہمیں آدھی چاہیے تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اس لیے کہ تھوڑا اس کو ہم نے پانی کے ساتھ پکانا ہے کہ تاکہ یہ برف بنایا ہے تھوڑا یہ ڈی فروز ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑی سے پانی کے ساتھ برف کے ساتھ بہت مزیقی ہے یہ تکا بوٹی آپ یقین کریں جب اس کو آپ گرم کر کے کھاتے ہیں تو آپ مزار والے باربی کیوں کو بھول جاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں بس ایک پیزہ کے لئے کافی ہے یہ باقی پیک کریں اور دوبارہ چلے جی اس کے اندر چلے یہ کافی ہو جائے گا اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اچھا یہ تھوڑے سے براب بنے ہوئے تو ہم پہلے اس کو ڈی فروز کرتے ہیں پانی کے اندر پکا رہے ہیں یہ تھوڑا پانی کے اندر پک جائیں گے اس کو باریک باریک چنگز کرنے ہیں اچھا ان کے چنگز بھی بڑے زبردست ہیں آپ چنگز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب مشروب چاہیے اس کے ساتھ مجھے چاہیے پیاز اس طرح سے چنگی ہو گیا یہاں پر میرے پاس مشروب جو ہے وہ کٹنگ کیے ہوئے یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کے اوپر جائے گی ساوس اچھا ساوس کیلئی کیا ہے میں یہاں پر لے لیتی ایک چمچ برش بھی لے لیجے گا برش سے بھی لگا سکتے ہیں یہ رہ برش یہ میرے پاس ہے ٹومیٹو کیچپ اور بار بی کیو ساوس مزیدار سی جب تک ہماری تکہ بوٹی جو ہے وہ ہو رہی ہے یہاں پر ڈی فر بار بی کیو ساوس اور کیا مزی کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں پر لگانا ہے چلیں اس کے اوپر ہم ڈرائی ڈرائے والا نہیں بنائیں گے ہم مزیدار سا بنائیں گے ٹھیک ہے تاکہ جب آپ کھائے تو آپ کو خوشک خوشک نہ لگے اوپر خوب سارا سا اس کے اوپر جو کہتے ہیں نا سامان آپ کو مال نظر آئے یہ دیکھ لیجئے گا ہم نے دونوں کو اب یہ مکس ہو گیا دیکھیں بار بی کیو ساوس اور اس کے ساتھ یہاں پر ٹومیٹو کیسٹ یہ اس کو بھی بیسٹ نہیں کریں گے یہ میں اوپر سے ڈالوں گا اس کا بڑا اچھا سا لوکار ہے ٹھیک ہے یہاں پر انتظار کرتے ہیں تکہ بوٹی تھوڑی سی ہو جائے ڈی فروز اگر اگر ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اوئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کو اوئل کے ساتھ نہیں کروں گے اس لیے کہ یہ پرابر طریقے سے رڈی ہوئی ہے پکی ہوئی ہے اچھا جی اب کیا ہے یہاں پر ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں انین یہ سی طرح سے ہم اس کے پر پھلا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی انین ڈائیں گے مشروبز جائیں گے اس کے بعد تکہ بوٹی جائے گی تو ایسا کرتے ہیں جب تک اس کا انتظار کرتے ہیں یہ ڈرائے ہو رہا ہے اور تھوڑا سا اس کو نکال کے ہپاریک باریک اس کے چنگز کریں گے اور جب تک لیتے ایک چھوڑا سا بڑھائی جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہماری مون سروہ کی تکہ بوٹی جو ہے وہ ہو گئی تیار تیار کیا پکی ہوئی تو تھی صرف میں نے اس کو زرہ سے پانی میں اس کو دیفروز کی اس لئے کہ برب بنی ہوئی تھی دیکھیں اب میں اس کو اس طرح سے چنگز کر رہی ہوں یہ دیکھ لیجئے گا چھوڑی چھوڑے سے بہت مزے کی مسالے والی اب آپ کو ملتا ہوں آگے میں نے کیا کرنا ہے اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اس کو ٹکروں میں یہ ہو گیا ایک بول کے اندر آپ نے اس کو ڈالنا ہے یہ دیکھ لیجئے گا اب جو میں نے کہا تھا میں نے تھوڑا سا یہ بچا کے رکھا ہے ٹومیٹو کیچپ یہ اس کو ہم اس میں مکس کریں گے تاکہ جو آپ اس کو کھائیں تو یہ آپ کو اور بھی مزے دار لگے اچھا جی یہاں پر میں نے تھوڑا سا ڈال دیا تھا انین تھوڑے سے میں نے اس میں ڈال دیا تھے یہ مشروب اس کے بعد اب اس کو ہم اس طرح سے ڈالیں گے ٹھیک ہے اب ازار سے تو آپ لیتے ہیں تو بہت ہی نظر ہی نہیں آتا بس لگتا ہے کہ چھٹا ایک پڑا ہوئے چکن کا لیکن جب آپ گھر میں بنائیں گے مونسلوہ کے تکہ بوٹی لیں گے تو پھر آپ کو ہر بائٹ کے اندر دو دو تین تین چکن کے پیسیز آئیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے ڈال دی دیں کتنا چکن ہے چلے دیں یہ ہو گیا آچھا اس کے بعد یہاں پر یہی مشروب سلائس میں کٹنگ کیے ہوئے انین اس طرح سے آپ نے اس کو ڈال آچھا جی یہاں پر ہے میرے پاس چیز چیز یہ پوری آپ نے اس کے اوپر پھیلا دینی ہے چیز اوپر سے ڈالے گا اور اس کے اوپر تھوڑی سی یہ کرس چیلی اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے اوریگانو اس کے بعد گارلک ٹھیک ہے لیسن کا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے آپ اس کو اس طرح سے سلائس میں کٹنگ کر کے ڈالی گا جب یہ بیک ہوگا تو اس کا جو گارلک جو ہے وہ ووسٹ ہوا ہوا بہت مزے کا لگتا ہے مزے کا ٹیسٹ آتا ہے مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تاکہ سب طرف آ جائے چھاریے یہ ہو گیا اب یہ جا رہا ہے 180 سینٹی گریٹ پری ہٹ اوون کے اندر کم سے کم آپ نے اس کو 20 سے 25 مرٹ رکھ رہا ہے یہ آرام سے یہ ہو جائے گا آرام سے بیک ہو رہا ہے اب ہم چلیں گے اپنی سیکنڈ رسی بھی کی طرف جو بن رہے ہیں بڑے مزے دار سجی رائس اس کی طرف چلیں گے اس کو کس طرح سے بنانا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ساتھ میں یہ یہاں پہ لگ دیتے ہیں یہاں پہ پہلے تو میں کیا کروں گی اس کو تھوڑا سا بوائل کر لیتی ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو گلا لیتی ہوں پھر ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے باقی کے انگریٹ تاکہ یہ تھوڑا سا گل جائے ایکچولی یہ جو اس وقت مرگی آپ کو نظر آرہی یہ بڑے اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تو اس لئے اس کو تھوڑا سا گلا لیتی ہوں پانی ڈالتے باقی کے انگریٹ آپ کو بتاتی ہوں پھر آگے آپ کو میتھل بتاتی ہوں تھوڑا سا اس کے اندر ڈالتے ہیں ناما اور اس کے بعد اس میں کالی گرج ابھی تو خیر بہت سارے مسالے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی پہلے میں اس کو تھوڑی در کے لیے ڈھکتی ہوں تاکہ ہم یہاں پر اس کو دے دیں کیا موٹی تازی ماشاءاللہ ملکی ہے اچھا یہ چیزیں تو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اس لئے اس کا کام ختم ہو گیا اب آپ کو انگیڈینٹس بتاتے ہیں یہاں پر ہمیں کرنے ہے فرائی کرنے ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے آلو فرائی کر اس میں ڈالیں گے ساتھ میں آپ کاجر لے ٹیمارٹر لے ڈرائر فوٹس لے جو جو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو انگیڈینٹس آپ نوٹ کیجئے اس کے لئے میں کیا چاہیے دیکھیں باربیکیو پیزا تو ہمارا چلا گیا اوون میں وہ ہو رہا ہے بے آرام سے یہ ہو جائے گا پندرہ بیس میٹ کے اندر ٹھیک اب سجی رائس کے لئے ایک ادت آپ نے سابت مرگی لینا آدھا کب سرکل لینا دو چاہے چمچ نمک اس کے بات اپنے زیرہ لینا دو چاہے چمچ نمک ایک چاہے چمچ ادھا لسن لال میرچ پوڈر ایک چاہے چمچ کالی برچ چاہے چمچ چار کھانے اوائل چیزیں چیزیں ہم نے سجی بنانی اس میں لگانے اپ رائس کے لئے چاہے 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 کٹی کالی میرچ نمک ایک چاہے فرائی کیوئے آلو چاہیے آدھا کلو ہری پیاز ایک پو چاہے سوف چاہے چاہے بادیان کے پور آدھی چاہے اس کے ساتھ فرائی پیاز ایک کپ چاہیے دودھ ایک کپ چاہیے اور مکس ڈرائر فوٹ ایک کپ یا پھر حلب ضرور اچھا یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ میرے پر مسالے ہیں یہ میں نے یہاں پر آپ کے سامنے پہلے رکھ دیا یہاں پر سجی کو بوائل کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سارے مسالے لگانے مسالے لگا کر آپ رات پر اس کو چھوڑ دی جب آپ رات پر اس کو چھوڑ دیں گے سرکے ساتھ سب چیزوں بہت اچھے سے میرینیٹ ہو جائے گی پھر آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگے اس کو پکانے میں تو یہاں پر اب میں آپ کو فوراں بتا رہی ہوں اس لئے میں تھوڑا سا پانی ڈال دی ہے تاکہ تھوڑا سا گل جائے اب ایک پیالے اندر ہم کیا کریں گے سارے مسالوں کو میکس کریں گے پھر سجی کے اوپر ڈالیں گے تاکہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے پکتی رہ گلتی ہے پھر رائس کے لئے ہم یہاں پر کر لیں گے ہمارے پاس جو آلو اس کو فرائی کرتے باقی جو مسالے جاتا وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کو رکھیں گے دم پہ بہت مزے کا بانتا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اب کیا کروں گی جو سجی کے اندر ڈالنے کے انگریڈی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اچھے یہاں پر جو چیزیں مجھے چاہیے دیکھیں سرکا ہے یہ یہاں پر رکھتی ہے پہلے ہم سجی کے انگریڈینس بتاتے پھر آپ اس کے بتاتے اس کے بعد اس میں چاٹ مسالہ سرکا آدھا ساتھ میں چاٹ مسالہ چاٹ مسالے کے ساتھ یہاں پر میں ڈال دوں گی تھوڑا سا زیرہ ٹھیک ہے تھوڑا سا زیرہ اس کے بعد کالی میرچ نمک کی کونٹیٹی تھوڑی کم لیں گے اس لئے کہ سرکا کھٹا ہے اس کے علاوہ جو چاٹ مسالہ ہوتا اس میں بھی دمک ہوتا ہے اس لئے میں اس میں نمک تھوڑا سا کم ڈال دیتی اس کے بعد جائے گی اس میں لار میرچ پورڈر ایک چاہے کا چمال ٹھیک ہے لار پورڈر ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں جائے گا ادھرا کلیسن کا بیس آچھا اب ہم کیا کریں گے یہ چیزیں جو میں ڈال لئے ایک دفعہ اس کا ریکی کروں گے لیکن اب ہم بریک پہ جاتے وہ آئیں گے تو ایک دفعہ دوبارہ س اس کا کریں گے دیتے ایک سے واپس آگیا یہاں پر بن رہے سجی رائس سجی رائس کیلئی کیا ہے یہاں پر انگیوڈی ایک بالکر مکس کر لئے اور یہاں پر جو میں نے سجی کو تھوڑا سا گلانے کی رکھ دیا پانی کے ساتھ تاکہ تھوڑا سا گل جائے ٹھیک ہے اور یہاں میں نے کیا کیا آدھا کپ سرکا دو چاہے چمچ چانت مسال دو چاہے چمچ نمک آدھا کلاسن کا پیس تقریبا اس میں دو چاہے چمچ پیسی لان چاہے چمچ آئل چار کھانے کے جو لیکن اوئل میں زرہ بات بے ڈالوں کی تاکہ یہ تھوڑا سا گل جائے دیکھے چک پورا وہ تھا سمپل میں نے اس کو رکھا یہاں پر اُبالنے کے لیے دیکھ لیجی بس اس کو اچھی طرح سے گل جائے تاکہ بہت اچھے سے گل جائے کچھا نہ رہے ٹھیک اس کو ابھی تھوڑا سا چار طرف گمال جائے گا تاکہ ہر طرف سے گل گل آنا ہے اس کو بہت اچھے سے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل آب اس کو آپ نے چار طرف سے گھومائیے گا تاکہ یہ جو مسالہ جو ہے ہم نے اس میں لگایا ہے یہ اس کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے گل تو ایسے جاتا ہے آپ کا بتائی جلتی سوڑی در ایک سائی پہ رکھیں گے پھر تھوڑی در دوسری سائی پہ رکھیں گے تاکہ سب طرف سے یہ پکے سہی ہے اگر اس کو ڈھک کیوں اس طرح سے اوائل میں نے بھی نہیں ڈالا اس کو اچھی طرح سے پکا لائے خوب اچھی طرح سے پک جائے اچھا جی اب کیا کریں گے یہاں پر رائس ہے میرے پاس تقریبا تین کپ کے دلے آپ اس کو سات سو گرام بھی کہہ سکتے ٹھیک ہے یہ چاوال ہے آلو ہے آلو کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں فرائی کروں کی فرائی کر کے نکالتے ٹھیک اس کے بعد بادیان کے تکڑوں میں جو ہم نے اس کے اوپر سف کرنا اور ایک ادھا میں نے بوائل کر کے رکھ لئے وہ بھی اس کے اوپر ڈال ہوگی ٹھیک ہے یہ ذرا زبردست قسم کا کرنے کیلئے جب آپ کی کچھن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نظر آرہی ہوتی چلیں جی اس چیزوں کا بھی ہم استعمال کر لیں یہ پر جائے گا آئل اور ہم اس کو کٹنگ کر کے فرائی کر لیتے کوشش کریں گے کہ پتلے پتلے اس طرح سے کٹنگ کریں تاکہ ہم اس کو جب فرائی کریں گل جائے دیکھیں بلکل تھن سلائس فرائنی فرائیس اب اس کو اس کو فرائی کرتی ہلکا سلما ڈال دیجئے گا تاکہ پھیکے نہ لگے آچھا جی اب اس کو میں تھوڑا سا ڈھکوں گی تاکہ یہ گلے کور کرنے سے کیا ہوگا یہ بڑے اچھے سے گل بھی جائے جائے اوپر سے کور کرنے دی جب تک سجی ہماری بہت اچھے سے گل رہی پک رہی چار کھانے کے چمچ اوپر سے اویل ڈالوں کی ابھی میری ڈالی یہ پر پیزا کا بڑا اچھا سا جو اورگانو کا آتا ہے وہ آرہا اور ساتھ میں اس کا رائس پھول رہے وہ بھی نظر مجھے آرہا ہے نظر ہمیشہ آپ نے اوون کی طرف بھی رکھنی ہے اس لئے کہ یہ ایک ٹھے چیز ہے کوئی اس کا اتبار نہیں ہوتا بات دی 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 جاتی ہے تو وہ جل بات اور یہاں پر انتظار کرتے ہیں جو ہمارے آلو جو ہے فرائیوں اور یہ میں آپ مجھے بات دیان کے پھول زیرا ساتھ میں سو کالی میرچ تھوڑا سا نمک باقی چیزوں کو یہاں سے اڈائیں گے تاکہ ہم نے پتا چلے ہم نے کچھ چیز کا استعمال کیا یہ چیزیں اور فرائی آنے یہ بھی جائیں گے جب ہم گوشت کو دمت دیں گے اس پر جائیں اب اس کا کلر بھی آرہا اور ساتھ بھی فرائی دی ہو کبر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بڑا اچھا سا یہ فرائی ہو جاتا ہے اب اس کو تھوڑا سلو کروں گی تاکہ مسالے کے ساتھ بڑا اچھا سا پک جائے چار ٹیبل سپون کتنا مجھے آئل چاہی تھا جو میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اس طرح سے مسالہ ہمارا جلی بڑا اس کو گھوماتے جائیں گے چکڑ دیتے رہیں گے تاکہ چار طرف سے مسالہ بھی اس کے پر کوٹ ہو اور ساتھ میں چار طرف سے پک جائے دیکھیں کیا زبردہ مسالہ اس کے پر آگیا اب اس کو اس طرح سب طرف سے آپ نے اس کو گھومانا ہے تاکہ یہ یہاں پر ہم نکالیں گے آلو کو اس کے اندر جائیں گے یہاں پر رائس ٹھیک ہے یہ ہم نکال لیتے ہے فرائی کیوئے آلو گل چکے ہیں بڑے اچھے سے بے شک تھوڑا سا آئل بھی رہتا کوئی بات نہیں ویسے بھی رائس کے اوپر جائیں گے اس لئے سکتے اچھا جی اب ہم نے کیا کر نا یہ ہمارے پاس جو ابلے چاول ہے یہ جائیں گے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے میں نے کالی میراج ساو بادیان یہ ڈالے تھوڑا سا اس کے اوپر ڈالتے ہے پیاس اور آدھا کپ کتا دون ڈال کے اس کو رکھیں دوسر رکھیں اور لیں گے چھوٹا سا بھیک تو ویلکم بیک سے واپس آگئے ہیں اور بڑا اچھا سا گل بھی گیا اور یہ یہ نظر آرہی نا مزیدار سا سا دیکھیں ویسے جو سجی پناتے تو بلکل ڈرائی سی ہوتی ہے وہ پھر رائس سا بزا بھی بھی آتا تو یہاں پر آپ سجی کو دیکھیں کیا مزیدار اس کی مزیدار یہ مسالہ پہلے میں نے اس کو تھوڑا سا پانی میں گنا لیا پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اب جب آپ رائس کے اوپر اس کی سوس کے ساتھ ڈالیں تو اور بھی مزیدار یہ آگیا اس کو خوب اچھی پرہ سارا طرف اس کو گھومار ہو چلے لگی ہو گا ریڈی اس کا کرتے ہے کھولا بڑ یہاں پر آپ دکھاتے ہے رائس چلے جی ہمارا مسالہ فون میکزین اچھا جی یہاں پر اچھا جی اب کیا ہے پیزا کا بڑا اچھا سا کلر آگیا اب صرف ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر رائس کی اوپر ڈالنے ہے سپر آنین اچھا ویسے میں آپ کو بتا دوں جب آپ گھر میں بنائیں گے تو یہاں پر چکر ڈالی گا ساتھ پر یہ اپنے سارے پیٹیٹوز ڈرائی فوٹ وغیرہ ساری چیلے لیکن مجھے اپنا یہاں پر بڑی چیز کی پیٹیٹیشن کرنی ہے تو اس لئے میں اس کو تھال میں نکال کے پھر رکھوں گی ورنہ جب آپ دم میں اس کو رکھیں گے تو اور مزیدار اس کا ٹیسٹ آجائے گی جو سوس وغیرہ ساری جو اس کے اوپر آئے گی صحیح چلے لیے سپرینگ آنین آنین بڑی اچھی اس کی خوشبو آرہی ہے بس آپ اس کو مکس کر کے یہ نکال لیں یہاں پر سب سے پہلے جائیں گے رائز ٹھیک ہے جی طرح سے آپ نے تھال میں سرف کرنا تو آپ کو اچھا لگے گا اچھا یہ دیکھا آپ کو درائے نظر آرہ اس لئی کہ میں اس میں زیادہ آئل نہیں ڈالا ورنہ رائز زیادہ آئل ہوتے تو کھانے کا بزہ بھی لی آتا اس لئی میں اس کے اندر کم ڈالا ہے بسم اللہ اللہ میری رائز ہے بڑا سا پلیٹر بڑا سا یہ دیکھ لیجو ہے اب اس کے اوپر ہم نے بڑے آرام کے ساتھ اس کو نکالنا ہے اور رکھ ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ اس کی جو صحیح مسالہ ہے یہ دیکھیں یہ آپ اس کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا سا ڈال دی جی گا اور اس سے جب بیٹھ کے ایک ساتھ کھائیں گے اتفاق بھی ہوگا اور مزہ بھی آئے گا کھانے کا یہ دیکھ لیجے گا آئے اس کے اوپر کیا جائے گا یہاں پر ہمارے پاس رکھے میں دیکھ لیجے گا اچھا نظر پیزا کو بس میرے خال میں یہ بھی ہو گیا ہے دیکھیں کھل بڑا اچھا سا کلر آگیا آگیا یہاں پر میرے پاس ایک ادد انڈا ہی آف رکھا ہو تھا تو میں نے کہا چلیں جی ہم یہ بھی اس پاسے ڈال دیں گے تو ایک اچھا سا آ جائے گا اس کے پر کیا زبردست سا پورا ہمارا سجی رائزو ہے ٹھیک ہے ریڈی ہوگے آپ کیا کرنا ہے ہم نے نکالنا ہے پیزا اور اس کو بھی ہم نکال کر دکھائیں گے آسان اور مزیدہ ویسپیز جو گھر کے مسائلے سے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور جھٹ پڑ بندنے والی چلے گی ایک دفعہ اس کا بھی ریکیپ کروں گی ابھی اس کو بھی نکالتی ہوں من سے تھوڑا سا وہ اچھا جی ایسا کرتے ہیں ریکیپ بریگ کی طرف چلتے ہیں ریسپیز کارڈ آپ نے نوٹ کرنا ہے اور ٹرائی کرنا ہے تو لیتے ہیں بار بی کیو پیچزا اچھا میدہ دو گپ ہمیر ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ بیکنگ سوڈا آدھا چاہ کا چمچہ مکھن دو کھانی کی چمچے دودھ ہسپے ضرورت ملنگ کی اٹسا سکہ بھوٹی چکن ایک پیکٹ بار بی کیو ساس آدھا کپ ٹومیٹو کیچپ ایک کپ چڑھر چیز ایک پیکٹ کٹا ہوا لیسن ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چھتھائی چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ اوریگانو ایک چاہ کا چمچہ کالے مرچ ایک چاہ کا چمچہ مکھن دو کھانے کی چمچے ٹاپنگ کے لیے مشروع ایک کپ پیاس لائس ایک ادت ترکیب بول میں میدہ خمیر نمک بیکنگ سوڈا مکھن اور ہسپے ضرورت دودھ ملا کر گون دیں اور آٹی کی روٹی بنا لیں ایک پتیلی میں مکھن گرم کر کے کٹا ہوا لیسن فرائے کریں اب اس میں چکن تک کا بوٹی ڈال کے ڈھک دیں پھر اس میں نمک کٹی لال مرچ اوریگانو کالے مرچ اور بھار بی کیو ساس ڈال کے مکس کریں اور چولہ بن کر دیں اب پیرزا کی روٹی بیل کر اس پر ٹومیٹو کچپ ڈالیں اس کے بعد تیار چکن ڈال دیں پھر اس پر مشرووم اور پیاس لائس ڈالیں اب اس پر چوڈر چیز ڈال کر دو سو ڈگری سینٹی گریٹ پر بیس منٹ بیک کر لیں بار بی کیو پیرزا تیار ہے سجی رائس سجی کے اجزاء سابت چکن ایک ادت سرکہ آدھا کپ چاٹ مسالہ دو چاہ کے چمچے زیرہ دو چاہ کے چمچے نمک ایک چاہ کے چمچہ ادھر کلیسن کا پیسٹ دو چاہ کے چمچے پیسی لال مرچ ایک چاہ کے چمچہ کالے مرچ ایک چاہ کے چمچہ تیل چار کھانے کے چمچے رائس بنانے کے اجزاء ابلے چاول تین پاؤ کٹی کالے مرچ ایک چاہ کے چمچہ نمک آدھا چاہ کے چمچہ ٹرائی کیوئے آلو آدھا کلو ہری پیاز ایک پاؤ ہری مرچ چار ادت کٹی سوف دو چاہ کے چمچے بادیان کے پھول آتا چاہ کے چمچہ فرائی پیاز ایک کپ دودھ ایک کپ مکس ڈرائی فروٹ ایک کپ ترکیب سجی بنانے کے لیے سابت چکن پر سرکہ چاٹ مسالہ زیرا نمک ادرا کلیسن کا پیسٹ اسی ڈال مرچ کالے مرچ اور تیل لگا کر ایک گھنٹہ چھوڑ دیں اب اسے پتیلے میں ڈال کر دھیمی آج پر ڈھک کر پکنے دیں جب وہ اچھی طرح کل جائے تو نکال لیں پھر اسی پتیلے میں ابلے چاول کٹی کالے مرچ نمک ہری پیاز ہری مرچ کٹی سوف اور بادیان کے پھول ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اب اس پر چکن رکھیں اب اس پر چکن رکھیں اوپر دودھ اور فرائی پیاز ڈال کے پندرہ منٹ دمپر رکھ دیں آخر میں ڈش میں نکال کر اور اوپر فرائی کے ہوئے آلو اور مکس ٹرائی فروٹ ڈال کے سوف کرتے ہیں مزیدار سا مینیو ہمارا تیار ہو چکا ہے یہاں پر دیکھیں اتنا زبردست سا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو سجی پلاو ہے تیار ہو گیا سجی پلاو جو ہے اس کے ساتھ سجی تو بڑی مزیدار سرکا چاٹ مسالہ کٹیو میرچے نمک وغیرہ ہدرک لیسن سب چیزیں لگا کر میں نے اس کو آپ ایسے رات بر اس کو میریلیٹ کرنا کہ میں نے تھوڑا سا یہ کیا تھا یہاں پر شو پہ ظاہر ہے اتنی جلتی گلے کا تو میں نے ہلکا سا چکن کو آپ کے سامنے بوائل کیا پھر پورے مسالوں کو مکس کیا مکس کر کے پھر میں نے پین میں ڈال دیا اور اس کے اندر اس کو پکایا اچھی طرح سے پک گیا خوب اچھی طرح سے چار کھانے کے چمچ آئل ڈال دی ٹھیک ہے دوسری سائیڈ پہ رائس رکھیں رائس کے تارے آدھا کب آپ نے دھوڑ ڈالنا ہے تھوڑا سا آپ نے اس میں ساپ ڈالنا ہے کالی میں ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے ساتھ میں آپ نے بادیان کے پھول ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر لے گا میکس کر کے پھر آپ تھوڑی در اس کو دم پہ رکھے گا تھوڑی در جب وہ دم پہ آ جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کی اوپر جو فرائی کیوئے آلو ساتھ میں آپ نے ڈرائی فروٹ اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے ہلکا سا جس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ ڈرائی فروٹ میں اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کشمیر بھی ڈالنا ہے ساتھ میں بادام بھی ڈالنا ہے ایک دت انڈا بھی ڈال دیا ہے اچھا یہ ساری چیزیں ڈالنے کے آخر میں ہری پیاز لیجئے گا ہری پیاز ڈال دیجئے گا بہت مزیدار ساتھ یہ رہے گا اور یہاں پر بار بی کیوں پیزا بھی بڑا زمردست یہ بھی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بس آپ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت خیال لکھیں گا دعو میں مجھے میٹیم کو یا دکی اللہ پیزی موسیقی